جا سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں بکرا عید ہے عید کا تین ہے اور کلیجی نہ بنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور اچھی نہ بنے ایسا اکثر ہوتا ہے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ اس کی بیسٹ ریسپی دیکھ سکیں سب سے پہلے آپ نے کلیجی کو سرکے کے ساتھ دھونا ہے یعنی کہ تھوڑا سا سرکہ تین چار سپون سرکے کے لے کر اس کو پانی میں ایٹ کرنا ہے اور وہ پانی آپ نے کلیجی میں ڈال کے اس کو ایک دفعہ دھو لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو تھوڑا سا مسلنا ہے اور پھر اسے بھی آپ نے اچھے طرح سے واش کر لینا ہے اچھا آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ وہ کون سا ٹریک ہے جس سے کلیجی ہمیشہ سوفٹ بنتی ہے سب سے پہلے آپ اس کے مسالہ جات نوٹ کر لیجیے میرے پاس ہے کوٹی ہوئی لال مرچ جو کہ آپ نے ہاف ٹی سپون ایٹ کرنی ہے اس کے بعد میرے پاس ہے خلدی یہ بھی ہاف ٹی سپون یہ ہے سکہ دھنیا ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور یہ ہے سالٹ اچھا آپ کو میں نے اجوائن نہیں بتایا اجوائن کبھی ہم اس میں ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے یہ دیکھیں جی اجوائن بھی میں نے رکھی ہوئی ہے تو یہ چونکہ بعد میں آئی تھی اس لئے اس کی پیکچر پہلے نہیں لے سکی یہ دیکھ لیں سارے مسالیں میں نے ریڈی کر کے رکھے ہیں اور جناب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پانی نہیں ڈالنا ہم نے اس میں جو یوگرٹ ہوگا اور جو کلیجی کا اپنا پانی ہوگا اسی میں یہ گل جائے گی چلے اب ہم سب چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹو سپون یوگرٹ کے لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا یوگرٹ ہے اصل میں یہ ہے منٹ ساوس تو یوگرٹ چکے فریج میں نہیں دکھائی دیا اس لئے میں نے کہا منٹ ساوس ڈال لیں دیکھتے جائیں بس بہت ہی مزے کی کلیجی بنے گی آپ نے زندگی میں مجھے یقین ہے کبھی نہیں کھائی ہوگی چلے جو سپونس میں ایڈ کرتے ہیں یوگرٹ کے ٹھیک ہے آج کی ریسی بھی مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ نے کہنا بلکل ہمیں اس سے پہلے کلیجی بنانا بلکل نہیں آتی تھی ہا 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 اچھا جی اس میں اب آپ نے ایڈ کر دیئے تو سپونس یوگرٹ کے اور یہ ہافٹی سپونس اجوائن کے اپنے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اس کے بڑی چی خوشبو ہوتی ہے اجوائن تو مجھے بہت ہی پسند ہے اور جناب پھر ایڈ کریں گے ہم اس میں لالا 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 یہ ہے کوٹی ہوئی لال مرچ ٹھیک ہے کلیجی کی کونٹیٹی میں نے آپ کو نہیں بتای یہ میرے پاس ہے ون کیجی اچھا ریسپی مشکل نہیں ہے اس میں نہ پیاس جانا ہے نہ اس میں اتنا کوئی ٹیماتر جانے ہیں کچھ ایسا نہیں جانا تو یہ تھوڑی سی ہلتی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہافٹی سپون تو یہ بہت ہسان سی ریسپی ہے جھٹ پر تیار ہوتی اور اسی وقت اس کو فوک کے ساتھ ہی سکھا لیں دھوڑا سا لیمن اس میں ڈالیں اور کھالیں سے تو جناب اسی ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ میں نے اس کے اندر سکھا دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہافٹی سپون ہر گھر کی ریسپی ڈیفرنٹ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ تو چوائس بھی ڈیفرنٹ چلو بند تو جاتی ہے ہر چیز لیکن طریقے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں یہ میرے پاس ہے ہافٹی سپون گرم مسالہ اور وہیں گھر والی چیزیں کوئی چیز اس میں باہر سے نہیں آنی کہ بھئی یہ بھی لے کے ہو وہ بھی لے کے ہو سب کچھ آپ کے کچھن سے مل جائے گا یہ ہے کھالی مرچ کا پاوڈر ہافٹی سپون اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا زیرا پاوڈر زیرا پاوڈر بھی ہافٹی سپون ہے اس کے بعد ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور 5 منٹ کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ ساری مسالے یک جان ہو جائیں ٹھیک ہے چلیں جی یہ تو ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کچھن کی طرف میرے ساتھ رہنے کا شکریہ بس میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں یہ دیکھیں جناب اب ہم نے آئل لیا 3 سپون آئل لیا زیادہ نہیں لینا اس پہ ہم نے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جنجر گرلک پیسٹ آئٹ کیا چونکہ وہ ہم نے پہلے آئٹ نہیں کیا تھا ہم نے اس میں اس کو براؤن کرنا ہے براؤن کرنے کے بعد پھر ہم نے ڈال دینا ہے اس میں کلیجی ساری کلیجی آئٹ کر دینی ہے یہ لیجی اصل میں ویڈیو بناتا ہے میں لائٹ چلے گئی تھے تو یہ بڑی مشکل سے ویڈیو بنی ہے بنائی تو میں نے یہ دوالے دین ہی تھی اچھے اس میں ہم نے نہ پانی آئٹ کرنا ہے نہ ہم نے اس میں مزید دہیں آئٹ کرنا ہے بس یہ تھوڑی دیر بعد خود ہی دہیں پانی چھوڑ دے گا اور کلیجی بھی پانی جب چھوڑ دے گا تو اسی پانی میں یہ گل جائے گی اور جو خاص بات کلیجی کی میں نے آپ کے بتانی تھی آپ کو وہ یہ تھی کہ میں نے اس میں سالٹ ایڈ نہیں کیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو سالٹ جو ہوتا ہے اگر وہ پہلے ڈال دیتے ہیں تو اسے کلیجی سخت ہو جاتی ہے سالٹ ہمیشہ آپ اینڈ پہ ڈالیں اور سالٹ کو ڈالنے سے پہلے سالٹ کو تھوڑے سے پانی میں ون سپون وارٹر کا لے کے اس میں ایڈ کر کے پھر آپ اس میں ڈالیں جسے کلیجی ہمیشہ سوفٹ بنتی ہے یہ لیچہ میری کلیجی ریڈی ہوگی اب آپ بتائیں کیسی لگی ہے آپ کے پوزیٹیو فیڈ بیک کا میں ویٹ کروں گی نئی ریسی پی کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ